ہلو گائز ٹوڈے ویڈ بی بی ورلڈ آج ہم بات کریں گے پرنس نرولا کی ہم نے دیکھا پرنس نے لاک اپ میں وائل کارٹ بن کر آنے کے بعد آزما کے دل میں جیسے جگہ ہی بنا لی ہو آزما کا کرش بن چکے تھے پرنس نرولا ایوین آزما ان کے لیے بہت زیادہ پویٹری بھی لگتی تھی اور ان کو سناتی بھی تھی وہ ان سے اتنا انسپائر تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرنس ان کا کرش ہے اگر انہیں لائف میں کبھی موقع ملتا ہے تو وہ پرنس کے ساتھ ریلیشن میں ضرور رہیں گی یہ سب کچھ تو تھا لاک اپ کی حد تک لیکن لاک اپ کے بعد پرنس کیونکہ میرٹ پرسن ہے تو انہوں نے اس چیز کو لاک اپ میں تو اتنا فیل نہیں کیا لیکن اپنی پرسنل لائف میں انہوں نے کیا لاک اپ کے بعد آزما کو بلوک لیکن کچھ ہی ٹائم پہلے آزما کو انہوں نے کیا ان بلوک کیونکہ آزما نے اپنے انسٹا پر یہ پوسٹ کیا کہ پرنس میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میری تھنکنگ صرف اور صرف مزاق کی حد تک تھی میں ان کے لیے اتنا سیریس نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے بلوک کیوں کر دیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں ان کے ساتھ ریلیشن میں نہیں رہنا چاہتی میں جسٹ ان کے فرینڈ بن کے رہنا چاہتی کیونکہ وہ میرے آئیڈیال ہیں اس پر پرنس نے انہیں کیا ان بلوک اور دوبارہ سے ان کے ساتھ کی لائف چیٹ اور اس لائف چیٹ میں ان دونوں نے بہت زیادہ مستی کی مزاق کی ایون پرنس اور ان کی وائف یوویکا نے بھی آزما کے ساتھ بہت انجوائی کیا اس لائف چیٹ میں وہ دونوں ویسے ہی فیل کرواتے ہوئے نظر آئے جیسے وہ لوگ اپ میں فرینڈز بن کر رہتے تھے ہم نے دیکھا آزما اس دوران بہت زیادہ خوش نظر آئی اور بہت زیادہ گلو کرتے ہوئے بھی اور پرنس نے انہیں اس چیز کے لیے سوری کہا چونکہ وہ پہلے اپنی وائف کے ساتھ کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتے تھے اس کے بعد وہ آزما کے ساتھ اپنی اس فرینڈشپ کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے آزما اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے ہم نے دیکھا اس چیٹ میں وہ دونوں بہت زیادہ اچھے سے اس چیٹ کو انجوائی کرتے ہوئے نظر آئے ویڈیو کیسی لگی پلیز ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لائک کومنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں so پلیز دونٹ فرگیٹ بیل آئیکن thank you so much